میری خبر کی کیا ہے یا آج کے سائنس دانوں کی خبروں کی کیا ہے ہم ان کی خبریں سن سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیشے بھاگتے چلے جاتے ہیں اس نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکلائی ہو پشاب میں سے شکر نکلائی ہو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا آپ کو شگر ہوگی آپ میشہ چھوڑ دیں وہ بچارہ میشہ چھوڑ کے بیٹھا ہوئے خود تا نہیں دیکھا ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میشہ چھوڑ دیا تو بھائیو اللہ کا نبی آسمان سے تب کوئی دیکھ چرا کر کہہ رہا ہے اوہ لوگو سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں جھوٹ ہلاک ہے اب تک کوئی ہوں گی سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں کتنے ہیں جو دہابازی سے اور پرید دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں سچے کی سچی خبروں کو جھکلا دیا سچے کی سچی خبروں کو جھکلا دیا ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقاض ہو رہا تھا وہ جنگل میں تک کون آبادین ایک بیٹی ایک بیگی بچ تو ان کی بیگی رونے لگی کہنے کے کیوں رو رہے ہو کہ تیرا غسل کون کرے گا تیری کمر کون کھو دے گا تیرا جنازہ کون پڑے گا عورت ذات ایک بیوٹی ہم کیا کریں گے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی بن لی نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنو نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں ایک مجلس میں تھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا اکیلا مرے گا اکیلا قیامت کو اٹھے گا اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے میں اکیلا ہوں میں جنگل میں ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑے گا لیکن خبر دینے والا سچا ہے کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا وہ کہنے گی وَأَنَّا وَقَدٍ قَتْعَ الْحَاجِ ارے اللہ کے منزل کون آئے گا رابازہ ایک بستی ہے خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ کوئی سو 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 کلومیٹر کے بعد پھر اندر تہرہ میں جاؤ کوئی در سو کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے اب وہ ریس کے نیچے ہے پیراک سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے حج کے موسم میں یہ راستہ آباد باقی سارا سال یہ بے آباد تو ان کی دینے نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون یہاں آئے گا کون کہ اس کا مجھے نہیں پتا آئے گا ضرور جا راستے میں بیٹھ سارا دن بیٹھ سنی کوئی نہیں آیا دوسرا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری زبا کرو کھانے کا انتظام کرو آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہیں ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا اب ماں بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں بکری زبا کرو کھانے پتاؤ بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں جا کے راستے میں بیٹھ گئیں اللہ اکبر تھوڑی جیر گزری تو دور سے غبار ارتا نظر آئے غبار کا اڑنا کسی قیامت کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گیا جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا بیس اونٹ سوار کسی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے جیسے سے ہاتھ کو اشارت کیا تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے اونٹنے کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی وہ قریب آئے تو انہوں نے انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑ دو تو مارا بھلا ہو جائے گا تو کون ہے کہ ابو ذر تو سب کی ہائے نکل گئے سب رونے لگ گئے ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا تو ان کا نفدی ہے ہمارے ماباب ابو ذر پر قربان ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کہ ہم جنازہ پڑ دو یہ کون تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے عمرے پہ نہیں جا رہے تھے ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑانے کے لئے جا رہے تھے عمرے پر اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کوئی جلوی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس کونسو ہر حال ہی ہے یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لئے تو انہیں وہ راستہ اختیار کیا وہاں سے گزرے جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے تو ان کو دیکھ کر مصورہ دیئے کہ مجھے تو تہلی باتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو میرا جنازہ وہ پڑے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی وہ تو خلافتی اس وقت البقر خلیفہ عمر خلیفہ عثمان خلیفہ علی خلیفہ تو میں صرف ایک نوجوان ملا انساری انہوں نے کہا آئے تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کبس ٹھیک ہے پھر فرص کفن ہے کہا یہ میرا احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے کہ بس تمہیں اسی میں کفن دینا انہوں نے کہا انتقال ہوا دفن پھر طارق ہوئے تو ان کی ڈٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم کشا کھانا تیار ہے وہ حرام کہ بسیٰ تنہوں نے کسی بتا ہے کھانا کسی تیار ہو گئے تو میرے اببہ نے کہا ہوں کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے ان کا کھانا تیار رکھو عبداللہ بن مسعود نے کہا وہا ابو ذر تنہیں مر کے بھی صحابت نہ شوڑی